الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین نبینا محمد وعلى رہی وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم دینی امیلی بھائیو نوجوان ساتھیو مزرگو اتباع سنت میں رغبت دلانے کے لئے یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے لئے اور اس پر اُبھارنے کے لئے معالف رحمت اللہ علیہ نے یعنی امام منزل رحمت اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے حدیث ذکر کی ہے اس کے راوی ہیں عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ وَعَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْئِدَةً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی نصیحت کی اور ہم سے خطاب کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ایسی گفتگو کی وَجِلَتْ مِنْهَ الْقُلُوبِ کہ جس سے ہمارے دل ہل گئے دل بہل گئے تھر را گئے وَزَرَفَتْ مِنْهَ الْعُيُونَ اور نبی کریم علیہ السلام کی اس نصیحت سے ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں ہماری آنکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے اشکبار ہو گئیں فَقُلْنَا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَأَنَّهَ مَوْعِدَتُ مُوَدِّعِن نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے ہم کو نصیحت کی ہے نصیحت کا جو انداز اور جس طریقے سے جامع نصیحت آپ نے کی ہے اور اس نصیحت میں اس خطاب میں اس خطبے میں آپ نے تمام خیر کی باتوں کو جمع کر دیا ہے اے نبی کریم علیہ السلام آپ کی اس نصیحت سے ہم کو محسوس ہو رہا ہم کو لگ رہا ہے قَأَنَّهَ مَوْعِدَتُ مُوَدِّعِن کہ گویا یہ آپ کا الویدائی خطاب ہے یہ آپ کا الویدائی خطاب ہم کو محسوس ہو رہا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سننے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا نبی کریم علیہ السلام اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے نبی کا یہ الویدائی خطاب ہے یعنی اس کے بعد اب نبی پاک علیہ السلام کوئی خطاب ہم سے نہیں کریں گے تو کہتے ہیں کہ فَأُسِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيَا اللَّهِ رَسُولَ سَلَّمْ تو ہم کو کوئی نصیحت کیجئے ہمیں کچھ نصیحت کیجئے تو نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کرتے ہوا کہا کہ میں تم کو اللہ کے تقوی اختیار کرنے کے وسیعت کرتا ہوں میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈیرو جس چیز کو اللہ رب العزت نے کرنے کے لئے کہا ہے اس کو کرو اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے تم کو بچنے کے لئے کہا اس سے بچو اس سے تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایک مسلمان کی زندگی میں تقوی کا ہونا کتنا ضروری ہے اور میرے بھائیو یہ تقوی احکامات کا کرنا عمل کا کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رکنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم کو اس کا علم ہوگا ہم کو یہ علم ہو کہ ہم کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ علم ہو کہ کس بات سے ہم کو روکا گیا ہے اگر یہ علم نہیں ہے تو آپ نہ کر پائیں گے اور نہ جن باتوں سے ہم کو اور آپ کو بچتا ہم بچ پائیں گے لہذا سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ اصل انسان کی زندگی میں تقوی اسی صورت میں پیدا ہو جائے گی وہ تقوی جس کا ذکر کرتے ہو اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایوہ الذین آمنو آمنو تقو اللہ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو حق کا تقاتہ یعنی اللہ سے ڈرنے کا تقوی اختیار کرنے کا جو حق ہے میرے بھائیو یہ اسی صورت میں پیدا ہو پائے گا جب ہم اور آپ کو علم ہوگا اچھا علم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ ما ہو جائیں آپ اللہ ما ہو جائیں نہیں کم از کم وہ چیزیں وہ عمال جو آپ پر واجب ہیں اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے جو کام فرض عین ہے فرض عین کا علم فرض عین ہے شریعت کا مکمل علم میرے بھائیو فرض کفا ہے یہ عام آدمی سے مطالبہ نہیں اس کا لیکن کم از کم وہ عبادات وہ کام یعنی مثال کے طور پر آپ مالدار ہیں آپ کو زکاة عدا کرنا ہے تو زکاة کا علم آپ کو ہونا شاہی ہے آپ مالدار ہیں آپ پر حج فرض ہے تو کم از کم حج کا علم یہ آپ پر فرض عین ہے تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم اللہ ما ہو جائیں نہیں کم از کم جو چیزیں ہم پر فرض عین ہیں جن کا کرنا ہم پر واجب ہے اس چیز کا علم بھی واجب میرے بھائیو تو تقویٰ صحیح معنی میں کب پیدا ہوگا جب ہم اور آپ علم حاصل کریں گے تو سب سے پہلے چیز نبی کریم علیہ السلام کی نصیحت اور وہ نصیحت جس کی گزارش صحابے کرام نے یہ سوچ کر کی کہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ آخری خطاب ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام نے میرے بھائیو سب سے پہلے جس بات کی تقویٰ کی وسیحت کی دوسری چیز اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے کہا وَالسَّمْعِي وَالتَّعَاتِي وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ کہ سمو تاعت تم پر لازم ہے روایت کے مطابق عَبْدٌ حَبْشِيٌ خواہ تم پر کسی حبشی نسل کے غلام کو اگر تمہارا عمیر مقرر کر دیا جائے متعین کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا عمیر ہے تو یاد رکھو اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے اطاعت کو لازم پکڑ لو سنو اطاعت کرو وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌ عَرَبِينَ آهُ آلَى نَسْلِ کا نَاہُ اعلی خاندان کا ناہو اعلی حسب ورسب کا ناہو اگر کسی غلام کو بھی تمہارے اوپر عمیر مقرر کر دیا جائے تو یاد رکھو کہ اس کی بات کو سنو اطاعت کرو کیا مطلب ہے یہاں تو بات عام ہو گئی سنو اطاعت کی لیکن لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ایک حدیث سے ذرہا کچھ پابندیہ لگتی ہے کیا مطلب کچھ قید لگتی ہے وہ کیا ہے کہ صرف نیکی اور اچھے کاموں میں اطاعت ہے امیر کی اطاعت کن چیزوں میں ہے بھلائی کے کاموں میں اچھے کاموں میں اگر امیر کیا کرے کسی معصیت کے کام کی طرف ہم کو اور آپ کو بلائے گناہ کے کام پر ہم کو اور آپ کو آمادہ کرے تو ہم کو نہیں کرنا ہے تو امیر کی اطاعت کیا ہے میرے بھائیوں معروف چیزوں میں ہے نیک چیزوں میں ہے اگر امیر اس کام کا حکم دے جو کام خلاف شریعت ہے تو ایسی صورت میں اطاعت نہیں ہے یاد رکھو کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے میرے بعد اس کی عمر رہے لمبی عمر پائے میرے بعد وہ زندہ رہے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا وہ فتنوں کو دیکھے گا وہ شدید اختلاف کو دیکھے گا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام میرے بھائیوں اس اختلاف میں انسان اپنے دامن کو کیسے بچائے انسان دین پر ثابت قدم کیسے رہے انسان اللہ رب العزت کا متقی پر حزگار بندہ بن کر کیسے رہے ایسے اختلاف میں ایسے فتنوں کے دور میں نبی کریم علیہ السلام پھر اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ کیسے انسان اپنے دامن کو فتنوں سے اور اختلاف سے بچائے یہ دیکھئے نبی کریم علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی اللہ کے نبی جن سے مخاطب ہو کر کر رہے ہیں اختلاف ان کے زمانے میں صحابہ کی درمیان ہوا حضرت عثمان کے زمانے سے دیکھ لیجی حضرت عثمان کا قتل پھر علی کا قتل پھر خوارجوں کا فتنہ اس طریقے سے یکے بعد دیگر ہیں نئے نئے ہر دور کے اعتبار سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور آج ہمارے اپنے زمانے کے اندر بھی دیکھ لیجی کتنے لوگ کس کس بات کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو ان فتنوں سے نجات کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ تو تم پر میری سنت میرا طریقہ کیا ہے لازم ہے میری سنت کی تباہ کرو ایسے زمانے میں جب اختلاف شدید ہو جائیں گے جب لوگ گمراہ ہو جائیں گے لوگوں کی حالتوں میں اختلاف لوگوں کی باتوں میں اختلاف رائے میں اختلاف قرآن کو سمجھنے میں اختلاف حدیث کے فہم میں اختلاف تو ایسے صورت میں نبی کریم علیہ السلام اس کا علاج بتا رہے ہیں بِسُنَّتِ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ میری سنت کو میرے طریقہ کو پکڑ لو آج ہمارے درمیان کیا صورتحال ہے آج ہمارے اختلاف اٹھ رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں اللہ کے نبی نے اختلاف کے خاتمے کا جو طریقہ بتایا میرے بھائیو اختلاف کا خاتمہ اتحاد ملت کے بے اندر تلے جمع ہو کر نہیں ختم ہونے والا ہے اختلاف کا خاتمہ اتحاد امت کے نام پر لوگوں کو جمع کرنے سے اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے جمع بھی ہو جائے میرے بھائیو تو بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ کہ میری سُنَّتِ کی پیاریوی آج دیکھیں اختلاف ہوتا ہے آدمی کیا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی واضح صحیح سنت کو جاننے کے بعد حدیث کو جاننے کے بعد کہتا ہے ہمارے یہاں تو ہمارے امام سب یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ہمارے فَرَحْط یہ کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو کتنی بڑی جرآت ہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے قول کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے حدیث کے مقابلے میں آپ کسی علمکہ قول بیان کریں عبداللہ بنבעس کہتے ہیں یہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر گرے اور تم اس پتھر کے ذریعے سے حلا کر دی جاؤ اتنا سخت جملہ عبداللہ بن عباس کیسے بات تو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں انی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کہ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم کہتے ہو کہ فلا نے کہا فلا نے کہا فلا نے کہا یہ جرمیں کتنا بڑا ہے کہ عبداللہ بن عباس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے جو تمہارا رویہ ہے دین کے سلسلے میں حدیث کی مقابلی میں جو تمہارا رویہ ہے اس رویہ کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برسے اور تم حلا کر دی جاؤں اس کے بعد نبی قریم علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑو میرے خلفاء کی سنت کو خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو میرے بعد میرے سنت کے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو اس کے بعد کہتے ہیں کیسے پکڑنا ہے یعنی چونکہ اختلاف اس فتنے کے زمانے میں لا پرواہی سے نہیں پکڑنا ہے دائیں بائیں ہو کر نہیں سلنا ہے کیسے پکڑنا عبدالیہ بن نوازز ایسے پکڑو جیسے داڑ سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے داک کے آخری سے کتنا مضبوط ہوتا ہے اس سے اگر کوئی چیز پکڑ لی جائے مضبوطی کے ساتھ تو چھوٹا ہے نہیں تو کہا ایسے پکڑو جیسے داڑ سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑو وَإِيَّاكُم مُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور یاد رکھو لوگو کہ تم دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے نئی نئی کاموں کو ایجاد کرنے سے بچو بیدات سے بچو آج ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ اپنے بات کو منوانے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے بیدات کسی کہتے ہیں میرے بھائی ہم جس بیدات کے بات کر رہے ہیں البیدات فی الدین بیدات دین میں ہے دین میں کسی کام کو ایجاد کرنا وہ بیدات ہے یہ بات کہا جاتا تو کہا جاتا ہے کہ فرح چیز مائک میں آزان دینا پھر ہوا ایجاد سے چلنا یہ بھائی یہ دنیاوی چیز ہے ہم جس بیدات کی بات کر رہے ہیں ہم جس بات پر تم کو ٹوکتے ہیں روکتے ہیں وہ تراصل دین میں نئی بات کرنے اور دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی اس سے تعلق رکھتا ہے حیرت عائشہ کی بڑی مشہور روایت ہے میرے بھائی یہ ایک مرتبہ نبیہ کریم علیہ السلام موجود ہے بیٹے ہوئے اچانک ایک کڑکڑہ ہٹ کی آواز آئی جس کو کہتے ہیں نا چرچرہ ہٹ کی آواز چرہ کر جو اس آواز آتی ہے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آواز کیسی ہے تو بتائے گا کہ یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کاشتکاری کا خجور کی پیداوار کا اپنا ایک طریقہ ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ خجور کی پیداوار میں جب یہ تدبیر اپنائی جائے تعبیر نخلہ کہتے ہیں یہ جب طریقہ پنایا جائے خجور کی کاشتکاری میں تو کیا ہوتا ہے کہ پیداوار بہتر ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا اچھا تو کہا اگر ایسا نہ کرو تو نہیں ہوگا تو ایک سال نبی کریم علیہ السلام کی بات کو مان کر ان لوگوں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا اچھا جس سال مانا اللہ کے نبی کی اس بات کو تو پیداوار اس وقت بہت کم ہو گئی تو آ کر لوگوں نے فضا کرو ذالکہ لنبی صلی اللہ علیہ السلام اور اس طریقے کے مطابق ہم اپنے طریقے کے مطابق ریواز کے مطابق چلتے تھے تو پیداوار بہتر ہوتی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے کہنے سے یہ ہم نے کام کیا پیداوار برابر نہیں ہو پائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا اپنا کوئی کام دنیا سے متعلق ہے تمہارا اپنا کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو تم اسے اپنے حساب سے کرو لیکن اگر دین کا معاملہ ہے تو پھر یاد رکھنا پھر میرے حساب سے کرنا پڑے گا دین کا معاملہ ہے تو پھر دین کے حساب سے اللہ کے کتاب کے حساب سے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا تو بیدات کیا ہے بیدات یہ ہے کہ آپ دین میں کوئی بات بولے دین میں کوئی کام کریں یہ بیدات ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے بیدات کی تفریح کیے بگر ہر بیدات کو کہا گمرائی ہے اور نبی کریم علیہ السلام جیسا ہے اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے وَكُلُّ بِدَعْتٍ ظَلَالَ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَار اور ہر گمراہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ نصیحت ہے جس خطبے کے بعد صحابہ نے محسوس کیا کہ لگتا ہے یہ اللہ علیہ وسلم کی الویدائی خطاب ہے اور اللہ کے ربے سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی ہم کو نصیحت کیجئے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن